اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوڈیٹ یوٹیوب چینل تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں فنکشنز کو کور کر لیا ہے تو اس کے بعد اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں سکوپ آف ویریبلز کیونکہ مارا نیکس ٹاپک جو ہے وہ سٹرکچرز ہے اور اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سکوپ آف ویریبلز کا بتا ہو کہ کس ویریبلز کا کیا سکوپ ہے اور کون سا ویریبلز کہاں کہاں تک accessible ہے تو آج ہم ٹو ٹائپس آف ویریبلز دیکھیں گے ایک ہمارا پاس ہوتا ہے لوکل ویریبل اور ایک ہوتا ہے گلوبل ویریبل لوکل ویریبل جو ہوتا ہے وہ ایک سکوپ کے اندر ایک سپیسکیک بوڈی کے اندر جو ہمارا پاس کر لی بریکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر وہ ڈکلیر ہوتا ہے اور انیشلائز ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی ہو سکتا ہے وہ کوئی فنکشن کی باڈی بھی ہو سکتی ہے وہ مین فنکشن کی باڈی بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی لوگ بھی ہو سکتا ہے تو جب ہم اس کو کیسی بلوک آف کوڈ کے اندر ڈیک لئیر کریں گے تو وہ اس کے اندر ہی اکسیس sival ہوگا اورnova4 جو ہے وہ میرے پاس ہر فنکشن کے اندر اور پورے پروگرام میں آپ اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی اینül میں پاس گلوبل ہے تو آئیے ہمیں چلتے ہیں پروگرام کے طرف اور آپ کو دونوں variables declare کر کے دکھاتا ہوں اور ان کے اندر difference دکھاتا ہوں تو یہ جو میرے پاس main function کی body ہے جو اس curly bracket سے start ہو کے اس curly bracket ختم ہو رہی ہے اس کے اندر اگر میں کوئی variable declare کرتا ہوں جس طرح integer a is equal to 10 میں لکھ دیتا ہوں اور integer b is equal to 20 میں لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک integer c میں declare کرتا ہوں اور c is equal to میں لکھتا ہوں a plus b اور c out کر لیتا ہوں c تو یہ میرے پاس یہاں پر accessible ہے c کیونکہ یہ main function کے اندر ہی declare کیا ہے اور اس parenthesis کے اندر اندر ہی میں اس کو access کر رہا ہوں تو یہ میں use کر سکتا ہوں تو یہ مجھے print کر دے گا 30 لیکن اگر یہاں پر میں کوئی اور function مناتا ہوں جس میں میں void my function اس کا نام لکھ دیتا ہوں اور اس کو کوئی ابھی parameters میں نہیں دے رہا لیکن اس کی body کے اندر میں اگر c out کروانا چاہ رہا ہوں c تو یہ یہاں پر error دے گا یہاں پر یہ access نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس body کے اندر جو my function کی body ہے جو اس curly bracket سے start ہو کے اس کے اندر ختم ہو رہی ہے یہ اس کے اندر declare نہیں ہوا تو یہ ابھی اس variable کو نہیں جانتا جو c variable ہے جو یہاں پر declare ہوا ہے اس کا scope صرف اس کے بعد سے لے کے جہاں declare ہوا ہے اس step سے لے کے اس کی body کے ختم ہونے تک ہے تو اس وجہ سے میں اس کو یہاں پر access نہیں کر سکتا اب جب میں اس کو آپ کے پاس run کروں گا تو یہ مجھے error دے گا دیکھیں آپ کے پاس c was not declared in this scope یہ اس نے error مجھے دے دیا تو یہ error آپ دیکھ سکتے ہیں کہ c جو ہے وہ اس scope کے اندر جہاں پر میں اس کو access کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ وہاں پر accessible نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے scope کے اندر نہیں ہے اسی طرح اگر میں یہاں پر کوئی variable declare کرتا ہوں جس کا نام میں دے دیتا ہوں int g اور اس کی value میں دے دیتا ہوں 10 اور اس کو میں یہاں access کروں گا تو یہ access ہو جائے گا لیکن اگر میں اس کو یہاں access کرنا چاہوں گا اور بران کروں گا تو یہ اب مجھے کہہ دے گا جی is not declared in this scope کیونکہ یہ int main کا جو function ہے اس کے اندر یہ میرے پاس declare نہیں ہوا ہوا تو اس وجہ سے میں اس کو یہاں پر use نہیں کر سکتا یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں local variables جو کسی خاص function کی body کے اندر declare ہوتے ہیں اور وہیں پر use ہو سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں global variable کیا ہوتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں global variable اور یہ جو int g is equal to 10 ہے اس کو میں یہاں پر declare کر دیتا ہوں اور اب جو میں cout کروں گا تو یہ میں اس function کے اندر بھی use کر سکتا ہوں اور اس function کے اندر بھی میں use کر سکتا ہوں تو میں یہاں پر cout g کرتا ہوں handle کرتا ہوں اور اس کے بعد my function کو call کر لیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس دونوں functions چلیں گے اور دونوں جو ہے وہ g کی value کو access کر کے print کریں گے میں آپ کو run کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے two times جو ہے وہ 10 print کیا پہلی دفعہ جو ہے وہ main function کے اندر cout g جو یہ ویلے statement یہ execute ہوئی اور پھر my function کے اندر جب یہ گیا تو اس نے cout کیا g تو اس کے پاس یہاں پر یہ g پڑا ہوا تھا تو اس نے display کر دیا تو یہ تھا میرے پاس global variable جو کہ میں میں globally declare کر دیتا ہوں تو یہ میں namespace xcd والی لائن کے باہد یعنی main function اور کوئی بھی اور function ہو اس سے باہر میں declare کروں گا تو پھر میں ان کو use کر سکتا ہوں کسی بھی function کے اندر چاہے وہ main function ہو چاہے کوئی دوسرا function ہو اسی طرح اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہاں پر کہ اگر میں کوئی loop لکھتا ہوں for اور اس کے اندر میں declare کرتا ہوں int i is equal to zero i less than five i plus plus اور اس کی body کے اندر میں جاتا ہوں اور میں کرتا ہوں cout i تو یہ تو i کو print کر دے گا پہلے zero پھر one two three اور four تک لیکن جب میں اس loop سے باہر آوں گا اور اب cout کروں گا آئی تو یہ مجھے error دے گا تو میں آپ کو اس کو بھی run کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے نیچے error دے دیا کہ آئی جو ہے وہ اس کا scope نہیں ہے یہاں پر کیونکہ اس کا scope آئی کا اس bracket سے start ہو کے اس bracket کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آئی کو use نہیں کر سکتا اب اگر مجھے آئی چاہیے تو مجھے آئی دوبارہ declare کرنا پڑے گا تو یہ میرے پاس کچھ چیزیں تھی جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جو variable جہاں declare ہو گا وہ اسی body of code کے اندر use ہو سکتا ہے اور اگر کوئی globally variable ہم declare کریں گے تو پھر اس کو ہم ہر جگہ use کر سکتے ہیں تو ابھی میں یہاں پر یہ statement remove کر دیتا ہوں آئی والی تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک پروگرام میں ہمیں آئی چاہیے تھا تو میں نے یہاں پر declare نہیں کیا تھا آئی میں نے initialize یہاں پر کیا تھا لیکن declare میں نے loop سے باہر کیا تھا اور اب اگر میں یہ statement لکھوں گا cout i تو یہ مجھے 5 print کر دے گا کیونکہ loop execute جب ہوا ہوگا تو i5 ہو چکا ہوگا اب میں جب اس کو آپ کے سامنے run کروں گا تو یہ آئی کی جگہ پہ 5 print کرے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے میرے پاس یہ تو loop کی وجہ سے 01234 print ہوا اور پھر 5 جو ہے وہ اس statement کی وجہ سے print ہوا جو کہ میں نے cout i لکھی تھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں نے i کو main function کے اندر declare گیا تھا اس لیے میں main function کے اندر اس کو use کر سکتا ہوں جب میں اس کو loop کے اندر declare کر رہا تھا تو میں آپ کو main function کے اندر اس کو access نہیں کر سکتا تھا تو یہ تھا اپنے variables کا scope آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ جو variable آپ جہاں declare کریں گے اس کو وہیں use کریں گے اگر اس کے باہر use کرنے ہی کوشش کریں گے تو وہ error دے گا تو اگر ایسا variable آپ کو کوئی چاہیے جو آپ نے multiple جگہ پہ use کرنا ہو اس function کے اندر بھی use کرنا ہو اس کے بعد کوئی اور function function اس کے اندر بھی use کرنا ہو اور main function کے اندر بھی use کرنا ہو تو آپ اس کو globally declare کریں گے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ